اسلام علیکم اسلامباد میں اس وقت سیاست عدلیہ اور اسٹیبش پینٹ ایک ایسی جگہ کے اوپر کھڑے ہیں جہاں ہیڈ آن کلین سیدھا ٹکراؤ ٹکر براہ راستیوں وہ پکی ہے کے ہو کے رہے گی اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا نائنٹین نائنٹی سیون ہمارے جیسے بہت سے ساتھی جنہوں نے پچیس تیس سال اس پروفیشن کے اندر گزارے ہیں تو انہیں نائنٹین نائنٹی سیون یاد کرنا چاہیے جسٹس سجاد علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور ان کے مقابلے میں ایک دوسری عدالت سج گئی تھی اور پھر سٹارمنگ آف تی سپریم کورٹ واقع ہوا تھا پی ایم ایل این کے سپورٹرز ہمیوں نے شہباز شریف صاحب کے اوپر اس وقت جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کے اوپر الزام آیا تھا کہ پنجاب ہاؤس سے انہوں نے لوگوں کو ارگنائز کیا اور سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کر دی ہم کچھ اسی طرح کی صورتحال کا خدشہ ہے کہ پاکستان میں آئندہ ایک دوروز میں دیکھنا لیں بہت شدید خطرہ ہے اس بات کا سجاد علی شاہ صاحب کانٹیمٹ لگانا چاہتے تھے کانٹیمٹ کو بچنے کے لیے قومی سمبلی نے کانٹیمٹ لوگ کو امینڈمنٹ کر دیا لغاری صدر تھے کانٹیمٹ لوگ کو انہوں نے بھیجا تو صدر صاحب نے سائن کرنے سے انکار کر دیا اور یہ لڑائی چلتے چلتے سعید عزمان صدیقی صاحب نے دس رکنی بینچ بنا لیا جو اختیارات سسپنڈ کیے تھے سجاد علی شاہ صاحب نے سعید عزمان صدیقی صاحب نے اس بینچ کے اختیارات کو سسپنڈ کر دیا جسٹس اجمل میاں کو ایکٹنگ چارج دے دیا اس کے بعد وہ قائم کام انگے اور سجاد علی شاہ صاحب کی چھٹی ہو گئی اور وہ لڑائی جو تھی وہی لڑائی اس وقت دوبارہ آپ کو پورا کا پورا اس کا ری پلے نظر آ رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تین رکنی بینچ نے بیٹھ کے فیصلہ کیا سو موٹو کے حوالے سے ایک لاؤ آ چکا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے سامنے جو کیس تھا ایک سپیشل بینچ بنا ہوا اس کو روک دیا کہ جب تک اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نہیں آ جاتی قوانین نہیں بن جاتے ہمیں از خود نوٹرس کی سماعت روک دینی چاہیے سپریم کورٹ سے اگلے دن ایک سرکلر کے ذریعے ایک تین رکنی بینچ کا دو ایک کا اکسریتر نائی کا فیصلہ ایک سرکلر کے ذریعے اس کو سسپنڈ کر دیا گیا یہ میرے سامنے شاید کوئی مثال ایسی ہو کیونکہ میں سپریم کورٹ کو ریگلر کور نہیں کرتا کہ شاید کوئی مثال ہو کہ کسی سرکلر کے ذریعے کسی تین رکنی بینچ کے فیصلے کو اس طریقے سے اٹھا دیا گا میرے اٹلیسٹ نالج میں نہیں ہے کیونکہ آپ کسی چھوٹے بینچ کے فیصلے کو رویو میں جاتے ہیں اپیل میں جاتے ہیں تو ایک بڑا بینچ بینٹ کو سن سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کچھ اور ہی ہو گیا جو الیکشن کی اپیلیں اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے لگی ہوئی ہیں پنجاب اور کے پی کے اندر وہ ایک لاہور کا پولیس کا افسر سی سی پی او اس کا کیس لگا ہوا اور دو میمبرز نے جس سے جازو لیسن اور مظاہر الیکشبر نکوی صاحب نے انہوں نے وہاں سے سوہ موٹو کے لیے کیس پی جوا دیا کیس لگا ہوا ہے پولیس افسر کے تبار لے گا اور وہاں سے الیکشن کا سوہ موٹو پی جوا دیا اور سوہ موٹو لیا ابھی گیا نور اکنی بینچ بنا دو نے ریکیوز کر لیا خود کو وہی دو جن کا آج پرائیم میسٹر صاحب نے قومی سمبلی کے اندر کھڑے ہو کے دوبارہ بھی ذکر کیا کہ دو نے تو ریکیوز کر لیا وہ دوبارہ اندر کیوں بیٹھے کیونکہ اجازو لیسن صاحب ابھی بھی اس بینچ کا حصہ ہے ان دو نے ریکیوز کر لیا اب باقی دو نے کہا یہ ہائی کورٹ کے اندر معاملہ آئیے یہاں کرنے کے آیا ہے وہ دو نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا درخواستے مسرط کر دی وہ دو نکل گئے باقی دو جج بعد میں نکل گئے اور پیچھے دو تین رکنی صرف بینچ باقی بچا ہے یہ سات میں سے تین رکنی بینچ باقی بچا ہے نو ٹوٹل تھے دو نے ریکیوز کر لیا پھر سات تھا چار اس کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں تین بیٹھے ہیں حکومت کہتی ہے ہم آپ کی نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کہتی ہے ہم آپ کی نہیں مانیں گے وہ کہتے ہیں ہمارا اختیار ہے وہ کہتے ہیں ہمارا اختیار ہے اور یہ لڑائی جو ہے یہ کسی ایسے نتیجے پہ جائے گی جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے قوانین از خود نوٹس کے حوالے سے اس کے اوپر نیشنل اسمبلی نے ایک لاؤ پاس کر دیا میں نے نائنٹی سیون کی آپ کو کنٹرمٹ لاؤ کی مثال دی تھی صدر نے اس کو دسکت کرنے سے انکار کر دیا تھا ابھی بھی سپریم کورٹ اور نیشنل اسمبلی اور سینرڈ نے ٹیکٹس اور جو پروسیجرز ہیں سپریم کورٹ کے اس کے اوپر لاؤ کو امنٹ کر کے صدر صاحب کو بھیجا صدر صاحب نے ابھی تک دسکت نہیں کیا اور پندرہ دن وہ دسکت اگلے کرنے کا امکان بھی بہت کام ہے پندرہ دن وہ روک سکتے ہیں دوبارہ پارلیمان میں آئے گا دوبارہ پارلیمان اس کے اوپر اپروول کر کے بھیجے گی دس دن وہ مزید روک سکتے ہیں اسی پنگ پانگ میں یہ ٹائم چلے گا اور پاکستان اور نیچے بیٹھ جائے گا یا اس سے پہلے بہت بڑی لڑائی ہو جائے گی اس وقت جب میں یہ پروگرام شروع کر رہا ہوں ایک سپیشل کیبنیٹ میٹنگ کنوین کی گئی ہے اور سپیشل کیبنیٹ میٹنگ کا ایجنڈا وہ ابھی ڈسکلوز نہیں کیا گیا لیکن موسٹ لائیکلی جو ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے قانونی آپشن جو عدلیہ کے اس ایکشن کو کیونکہ کل فیصلہ ریزرڈ ہو گیا کل انہوں نے فیصلہ سوانا ہے کسی بھی وقت کیا ہوگا فیصلہ کچھ معلوم نہیں ہے لیکن اس کو روکنے کے لیے یا ان ججز کے خلاف کاروائی کے لیے ریفرنس کی آپشن ہو سکتی ہے پریزیڈنچل ڈیفرنس جا سکتا ہے جیسے قاضی فائزیسہ کے خلاف تھا لیکن اس میں صدر صاحب دوبارہ اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے اسے روک سکتے ہیں آپ سپریم جڈیوشل کانسل سے ریویو کر سکتے ہیں یا کسی قانون کے اندر کوئی ایسی پرویئن ہو میں قانون کا ایکسپارٹ نہیں ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی قومی اسمبلی اگر کیونکہ کل پریمیرسل صاحب نے قومی اسمبلی کو بھی کہا کہ یہی رہا ہے جانا ہے نہیں کوئی ایسا قانون پاس کریں کوئی ایسا نئی امینڈمنٹ لے ہیں جس سے وہ راستہ روکنے کی کوشش کریں ہوگا انجام آخرے کار ایک لڑائی کی طرف اس لڑائی میں ہارے گا کون اس میں ہارے گی پارلیمان اس میں ہارے گی جڈویشری اس میں ہارے گی اسٹیبلشمنٹ اور سب سے بڑا ہار ہوگی پاکستان کی عوام کی جو اس وقت آٹا لینے کے لیے چار چار گھنٹے لائنوں میں کھڑی ہے کہ ہمیں وہ آٹا کی ایک فری بوری مل جائے اور اس میں کوئی پندرہ سولہ جاننے ہم گوا چکے ہیں روزانہ کتنے زخمی ہوتے ہیں اور کتنوں کے کپڑے پھٹتے ہیں اس کا بھی حساب نہیں ہے ہمارے پاس ہم اس شوبدہ بازی میں ہیں کہ ہمیں شاباشی مل جائے کہ ٹرکوں کے اوپر ہم بوری آٹے کی دے رہے ہیں لیکن باقی کاموں کے اندر جن پہ توجہ ہونی چاہیے وہ کسی کی نہیں ہے اس وقت ذمہ داری ہے میں براہ راز کہتا ہوں کہ آرمی چیف کی کہ وہ ان کو ساروں کو ساتھ بٹھائیں کیونکہ پارلیمان کا ایک تھا اور پالیٹیشن کا ایک تھا کہ وہ واپس میں بیٹھتے اور مسئلے کو سلجاتے یہ سپریم کورٹ کے ایک جوڈیشل آرڈر سے مسئلہ حال نہیں تھا ہونا نوے روز آئین کے اندر ایک واضح حکم ہے نوے روز وہ اگر وائلٹ ہو رہا ہے تو اس کا سیاسی تصفیہ ممکن ہے اس کا جوڈیشل آرڈر سے انفورسمنٹ نہیں ہو سکتی تو اب ای پی ایس اٹیک کے بعد بھی ایک ایسی تھورنی سیچوئیشن تھی کہ عمران خان کنٹینر سے اترنے پہ تیار نہیں تھے اندر پارلیمان سجی ہوئی تھے اور ادھر سے ای پی ایس ہو گیا تھا ڈیٹھ سو بچے شہید ہو گئے تھے جیسے اب آٹا کی لائنوں میں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں اس سے کم کی صورتحال نہیں اس سے زیادہ بری صورتحال ہے تو اس وقت آرمی چیف نے ان ساروں کو کٹھا بٹھایا تھا تو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا ابھی بھی ہمیں اسی نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو بچانے کے لیے اگر نہیں بٹھائیں گے تو آپ سارے کل پچھتائیں گے یہ کہنا کہ ہم سیاست میں انٹرفیر نہیں کر رہے ہیں میں اس آرگومنٹ کو زیادہ باہر نہیں کرتا ایک ہی دارہ ہے جو سب سے تگڑا ہے اور اسی کا کریئٹ کیا ہوا یہ میس ہے یہ جو چار سال آٹھ سال دس سال نیا پاکستان بنانے کے چکر میں عمران خان کو بلڈ کیا تھا وہ عمران خان اب آپ سے کابو سے باہر ہے بہت پاپولر ہے اور وہ اپنی پاپولارٹی کے زور کے اوپر اس کی انگریس ہے مختلف اداروں کے اندر بھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ ریٹائرڈ لوگ ہیں جو ابھی تک اس کے ساتھ انکلائنڈ ہیں اور یہ ساری صورتحال پاکستان کو بٹھا دے گی اگر آپ نے کچھ ایکٹ نہیں کیا تو ایکٹ کریں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ساتھ بیٹھیں آرمی چیف ساتھ بیٹھیں عمران کو نواز شریف کو ساتھ بٹھائیں عاصف علی زرداری کو اور ایک فیصلہ کر کے اٹھیں آپ دو مینے بعد بھی الیکشن کریں گے تو جو جیتے گا اس کی حکومت بن جائے گی لیکن پہلے اس تنازع سے نکلیں گے تو تب کہ اس سے پہلے سارا کچھ توڑیں گے ہم سارے لوگوں کو مار دیں گے تو یہ میرا تو اس پر سیریس کنسرنز ہے اور جو ایکٹ نہیں کرے گا میرا خیال ہے موجودہ صورتحال کے اندر وہ اپنی اہدے کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا جس کو اللہ تعالی نے جتنا بڑا عہدہ اور جتنی بڑی طاقت دی ہے جتنا بڑا اختیار دی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے ایکٹ کرے اور سب سے طاقتوار پوزیشن میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری ہے پرائیم نیسٹر سب سے کمزور ہے وہ تقریریں کرتے ہوئے آپ کو شباز شریف نظر آئے گا اس کے پاس کوئی طاقت کو اختیار نہیں ہے طاقت کے اس وقت دو ممبئے ہیں ایک سپریم کورٹ میں ہے اور دوسرا ملٹری چیف کے پاس ہے اگر ان دونوں نے ایکٹ کیا اور باقیوں کو ساتھ بٹھایا تو راستہ نکلائے گا نہیں تو سارے راستے ٹکراؤ کی طرف جائیں گے اور کسی کی عزت کسی کے ہاتھ میں پھر رہے گی نہیں میں آپ کو سب سے پہلے شباز شریف صاحب کا وہ جو پاکستان بچانے کا موقع وہ کہہنے ہیں پہلے ان کے ایک دو سوٹ سناتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں دکھائیے گا جی اس وقت پاکستان کو بچانے کا موقع ہے آپ نے واپس لاہور نہیں جنا آپ نے یہاں رہنا ہے کسی وقت بھی ہم اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں آپ کو میں یہ گزارش کروں گا اپنی طرف سے اور قائد محمد نواز شریف طرف سے کہ آپ نے یہاں موجود رہنا ہے آپ نے یہاں موجود رہنا ہے زیادہ نہیں ہے کیابنٹ میٹنگ چل دی ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس کسی وقت بھی بلایا جا سکتا ہے یہ جو ابھی کاروائی کے لیے جائیں گے اور دوسرا وہ کیا کہہ رہے ہیں تین رکنی بینچ کی اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں وہ بھی دکھا دیں موجودہ بینچ کی اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے میں چیپ جسٹس زیزور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا جج جس کے خلاف الزامات کی حد تک بہت سخت الزامات لگے ہیں آپ ان کو ساتھ بٹھا کر قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اب آپ کو میں ایک بیگرانڈ بھی ساتھ دینا چاہتا ہوں آئین کے اندر کچھ چیزوں کی اوپر واضح حکم ہے اسی کے اندر نوے روز کی شرط بھی ایک واضح حکم ہے جب اس عملی وقت سے پہلے ٹوٹ جائے تو نوے روز اور اگر پورے وقت پہ ڈیزولو ہو تو ساٹھ روز یہ نوے واضح ہے اس کے مطابق یہ پندرہ اپریل کے قریب مدت پوری ہو جاتی ہے لیکن پندرہ اپریل کی مدت پہلے ہی وائلیٹ ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کنسلٹیشن کے ساتھ پریزیڈنٹ سے ایک تاریخ تیہ کریں وہ تیس اپریل کی تاریخ دی گئی تیس اپریل ہو نہیں سکتی مئی کی کوئی تاریخ دے دیں گے پندرہ بیس پچیس مئی جو بھی دے دیں اس سے پہلے کی تاریخ دے نہیں سکتے لیکن کیا ان کے اس حکم نامے سے الیکشن ہو جائے گا میرا جواب ابھی بھی نقی میں نہیں ہوگا دوسرا فریق جوابی کاروائی کرے گا اور اس جوابی کاروائی میں پاکستان ڈوٹا جائے گا کیا الیکشن وقت میں ہونا ضروری ہے بالکل ضروری ہے دو تین ایشوز ایسے ہیں جس کا ہمیں جواب چاہیے سینسز اس وقت ہو رہا ہے کیا سینسز کو کنٹینو کریں یا پرانی عبادی کے اوپر ہی دو سبائی سمبلیوں کے انتخابات بھی ہوں اور جنرل لیکشنز بھی ہوں کیا جو آئندہ انتخابات ہوں گے قومی سمبلی کے اس کے اندر پنجاب اور کے پی کے اندر منتخب حکومتیں بیٹھی ہوں گی تو وہ کیر ٹیکر سیٹ افس کا جو کنسپٹ ہے اس کا کیا کرنا ہے ان دو تین سوالوں کے جوابات لے لیں اور کوئی ایک الیکشن کی تاریخ تیہ کر لیں آج سپریم پورٹ نے کہا بھی ہے کہ ایک ہی تاریخ میں سارا الیکشن ہو جائے جنرل الیکشن ہو جائے تو یہ بہت خوبصورت آئیڈیا ہے اس خوبصورت آئیڈیا کو عملی جامعہ پہنانے کی کوشش کریں اگر کوئی اور رستہ ڈونڈیں گے تو مسائل ہی مسائل ہے وقت کے اوپر انتخاب کرانا آئینی شرط ہے آئین کہتا ہے کہ ناوے روز کے اندر بنے اور نواز شریف صاحب اس کے اوپر اتنے ووکل تھے کہ ماضی کے اندر جب بھی چار دن کی بھی بات آتی تھی تو کھل کے اس کے خلاف تکلیریں کرتے تھے سنیے گا کہ electionوں میں تاخیر ہونی چاہیے وہ پوچھا بھائی کیوں کہ یہ حج کا دن ہوں گے پھر کہتے ہیں کہ بارشوں کا مہینہ ہے تو بارشوں کا مہینہ ہے تو election ملتوی کر دیا جائے وہ خدا کا خاف کرو ہم electionوں کو ملتوی کبھی نہیں ہونے دیں گے کیا electionوں میں ایک دن کو دون کی بات ہے ایک گھنٹے کی بھی تاخیر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے دیکھ لو یہ کون تمہاری کراندار کو ریجیٹ کر رہی ہے آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں گے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اور ڈاکٹر تارک فضل چودی صاحب دونوں کو خوش آمجید کہتا ہوں مصطفیٰ صاحب آپ سے آغاز کروں گا نائنٹی سیون کے واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے کچھ ویسے ہی بننے جا رہے ہیں نائنٹی سیون کے واقعات بالکل ذہن میں ہیں ملک صاحب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ صورتحال اس سے بھی مزید خراب ہونے جا رہی ہے نائنٹی سیون میں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا معاشی بوران اس وقت نہیں تھا جیسا کہ اب ہے ہمارے جو فورن ریزروز ہیں وہ کس مقام کس مقام پر کھڑے ہیں ہماری معیشت کی کیا حالت ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری نیگوسیشنز کہیں کسی بننے نہیں پہنچ پا رہی ہیں اور جو ہمارے دوست ممالک جو ہمیشہ ایسی مشکل صورتحال میں سامنے آتے تھے اور پاکستان کی مدد کرتے تھے آج وہ بھی ہاتھ کھنچے ہوئے ہیں سیاسی افراد تفریح سیاسی بہران اور معاشی بہران یہ دونوں ملکے اس ملک کو اس ملک کے معاشرے کو اتنا شدید نقصان پہنچائیں گے کہ جس کا اس ملک کے اشرافیہ اندازہ نہیں کر پا رہی ہماری اشرافیہ اس کے اندر سیاستدان بیروکریسی جاجز جنرلز یہ سارے اس وقت آپس کی ایک لڑائی میں الجے ہوئے ہیں اور کسی کی نظر نہیں ہے کہ اس وقت ملک کہاں جا رہا ہے آپ نے آٹے کی لائنوں کا ذکر کیا اپنے پدائیے میں ملک صاحب اس وقت ملک میں جو ہماری تاریخ میں سب سے زیادہ ہائیسٹ انفلیشن مہنگائی کی جو شرعہ رہی وہ انیس سو تہتر میں تھی پینتیس اشاریہ چھے فیصد تھی غالباً اور آج مہنگائی کی جو شرعہ ہے اس نے پچاس سالہ ریکارڈ توڑ دی ہیں ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے دہاتوں میں جو زیادہ فکر مند بات یہ ہے کہ شہروں میں جو مہنگائی نے تباہی مچائی ہوئی ہے وہ تو ہے ہی ہے وہاں پر لیکن دہاتوں میں جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو فود انفلیشن ہے وہ تو ففٹی پرسنٹ کر چکی ہے وہ ففٹی پرسنٹ کر چکی ہے تو ان حالات میں بھی جو جن کے ہاتھ میں اس قوم کا مستقبل ہے جن کے ہاتھ میں اس قوم کی باگ دوڑ ہے وہ آپس کی سیاسی مخالفتوں سیاسی دشمنی سے باہر ہی نہیں نکل رہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کیلئے تیاری نہیں اپنی ناک سے آگے نہیں رہا اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ رہے اور آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم اس لڑائی میں شاید یہ تو بعد میں ہم کہنے کے قابل ہوں کہ ایک فریق جیتا اور ایک فریق ہارا لیکن اس میں اصل ہار پاکستان کی ہے اور یہ ایسی ہم صورتحال کی جانے بڑھتے جا رہے ہیں ملک صاحب کہ سری لنکا کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے اس ریجن میں لیکن ہم میں اور سری لنکا میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو لٹرسی ریٹ ہے وہ اٹھانوے فیصد ہے وہاں پر جس وقت لوگوں نے صندر ہاؤس پر وہاں پر چڑھائی کی تو وہاں پر کوئی اندر بیٹھ کے گٹار بجا رہا تھا کوئی سومنگ پول میں کسی نے چلانگ ماری ہمارے ہاں ایسا نہیں ہونا یہاں آگے لگنی ہے یہ بات مجھے بھی اندیشہ یہی ہے کہ یہاں آگے لگا دیں گے اور ہماری اس کے علاوہ جو ملک صاحب جو ہماری multiple ethnic اور religious fault lines ہیں وہ مزید زیادہ pronounce ہو جانی ہے تو ہم نہ جانے کہ کس اپنی اس لڑائی میں ایسے الجے ہیں کہ ہم ان چیزوں کا ادراک ہی نہیں کر پا رہے کہ ملک کس طرف چلا جائے کرے کون حل آگے کون بڑے اب اس میں یہ بھی بہت بڑا علمی ہے ملک صاحب کے سیاستدانوں نے ہی حل نکالنا ہوتا ہے پارلمان نے حل نکالنا ہوتا ہے لیکن آج ہماری پارلمان غیر فعال ہے سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں جو شاید ہماری تاریخ میں پہلے نہ دیے گئے ہوں رانا صنع اللہ صاحب میرے بڑا اترام ہے انہوں نے ایک بڑا مشکل وقت گزارا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان کی اوپر ایک بڑا غلط مقدمہ بنا کسی نے اس مقدمے کو پاکستان میں تسلیم نہیں کیا جب ان پر ہیرونڈ ڈالی گئی ایک پولٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس تھا لیکن انہوں نے جو چند دن پہلے سٹیٹمنٹ دی کہ یا عمران خان رہے گا یہ رہے گا ہم رہیں گے اور یہ انٹیرئر منسٹر کہہ رہے ہیں اور وہ پھر پوری دنیا کے اندر وہ ہیڈ لائنز بنی تو اور اسی طرح پھر عمران خان صاحب کا بھی جو رویہ ہے کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی راستہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اتنی آگ لگی ہوئی ہے ابھی بھی کہتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنے والا میرے لوگ بیٹھیں گے مطلب وہ باقیوں سے اتنا اوپر ہیں باقی ان کے مقابلے کا انسان کوئی نہیں ہے تو یہ اب ایسی اس صورتحال میں جہاں پر سیاستدان بھی ناکام ہو جائے تو اس کا پھر 97 کے بعد پھر 99 بھی ہوا تھا تو ہم سیاستدانوں کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے اللہ نہ کرے کہ وہ باراکتوبر 99 اللہ نہ کرے کوئی بھی نہیں جاتا اور اگر خدا نہ خاصتہ دیکھیں ایسا کوئی عمل ہوتا ہے تو پاکستان 50 سال پیچھے چلا جائے گا 50 سال پیچھے ہم پہلے چلے گئے ہیں یہ نیا پاکستان بنانے کے چکر میں ہم نے پرانہ بھی گوا لیا ملک صاحب اس وقت آپ ریجن میں دیکھیں کہ باقی ممالک یہاں ایک خبر یہ ہے کہ آپ سپریم جیڈیشل کانسل سے کر سکتے ہیں راتہ کچھ لاؤز میں ترامیم کر سکتے ہیں کیا کرنے کا ارادہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا آج آپ نے اپنے پروگرام کی ابتدائی ایسے میں جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ حالات و واقعات کا عادہ بھی کر رہی تھی اور بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے جس کا آپ نے مختلف حوالوں سے آپ نے اس پہ گفتگو کی ہے میں اپنے بھائی مصطفیٰ خوکر صاحب کی جو انہوں نے باتیں کی ہیں مور ارلیس ان کی بات جو ہے وہ میں ان سے انڈوز کرتے ہوئے صرف وہیں سے آگے بات کو بڑھاؤں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جس صورتحال کی انہوں نے منظر کشی کی ہے پاکستان کی معاشی صورتحال داخلی صورتحال لانڈ آرڈر کی صورتحال وہ ساری سیاسی جماعتوں کی آپس میں ایک تناہو کی کیفیت اپنی جگہ پہ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ معاملات پہنچ چکے ہیں کیا یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے کیا یہ صرف ہماری ذمہ داری ہے کتن تناہ ہم نے ہی اس تمام معاملے کو سلجانا بھی ہے افام و تفہیم کی ہم نے فضاء بھی پیدا کرنی ہے ٹینشن بھی دور کرنی ہے مخالفین کو گھروں سے زبردستی اٹھا گے پولٹیکل مخالفین کی بات کر رہا ہوں اٹھا گے لاغے انہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی بٹھانا ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے دیکھیں ایک طرف پارلیمان ہے جس کی ایک نمائندگی جو ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے ایک پارٹ ہے ہم پارلیمان کا چلیں لیڈر آف دی ہاؤس ہے ہماری پارٹی ایک جو ہے پاکستان میں سب سے بنیادی کردار اسٹیبلشمنٹ کا راہ ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے جوڈیشری اس کا اپنا ایک کردار ہے جب آپ ایک بند گلی میں چلے جاتے ہیں جو کہ اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے تو اس میں آپ کو ایک ون ون صورتحال نکالنی ہوتی ہے اور سینیٹری شوٹ پریویل جذبات سے کام نہیں ہوتے ابھی میں جوڈیشری کی اگر سب سے پہلے بات کرتا ہوں ہم تو نہ کسی ٹکراؤ کی بات کر رہے ہیں نہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ماضی میں جو مزاق ہوئے ہیں آج اس دور میں جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے جو کہ سینیٹی کا دور ہے جو کہ معاملات جو ہے وہ ہر گھر نہیں بلکہ ہر فرد تک بغیر کسی رکاوٹ پہ پہنچ رہی ہیں آپ آئین کے ساتھ کوئی نہ مزاق کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہیے نہ ہم نے کبھی سوچا ہے اس بات کو لیکن آج اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ون ون صورتحال ہے تو وہ یہ ہے کہ سوپریم کورٹ آف پاکستان انتہائی قابل اعترام ادارہ ہے اور ایک بات یاد رکھیں کوئی بھی ادارہ ملک صاحب اپنی جو ایتھارٹی ہوتی ہے وہ ڈھنڈے کے زور سے نہیں منوا سکتا اپنے فیصلوں سے ادارے بولتے ہیں ان کی عزت اور تقریم ان کے فیصلوں سے ہوتی ہے میں چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں میں موضوع سے اٹھوں گا نہیں آپ کے پاس آپس پیشل کیمنٹ کا اجلاس بلایا ہے کیوں بلایا ہے کیا چیز دے رکھا رہے نہیں میں آ رہا ہوں میں بالکل اس پہ آ رہا ہوں لیکن یہ تھوڑی سی چیز جو ہے اس پہ بات کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ نے بھی اور مصطفیر میں بہت تفصیل سے اس پہ بات کی ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ زلفگار علی بٹو صاحب کا پانسی کا فیصلہ ڈیفرنڈیبل نہیں ہے اسی سپریم کورٹ سے ایک عامر گئے تھے تین ماہ لینے کے لیے تین سالوں نے زبردستی دے دیئے گئے بلکہ نو سال دے دیئے گئے تو آپ اپنے جو فیصلے ہیں ان کی اوپر بھی مصطفی میں ایسے فیصلے ہوئے ہیں جن کو آج ہم ڈیفرنڈ نہیں کر سکتے آج اگر پولٹیکل پارٹیاں منتیں کر رہی ہیں کہ ہمیں کم از کم اس کیس کے اندر آپ ایک پارٹی تو بننے دیں نہیں بننے دیا جا رہا نو رکنی بینچ سکڑ کے تین رکنی بینچ ہو گیا ہے کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہا صرف یہ جا رہا ہے کوئی التوانی مانگا جا رہا کوئی کیس سے بھاگ نہیں رہا کوئی پیشی تاریخ نہیں مانگ رہا کہا جا رہا ہے کہ فل کورٹ بنا دی جائے ہم میرٹ چاہتے ہیں اس لیے فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں کوئی شنوائی نہیں ہو رہی تو یہ ساری باتیں آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی صرف پارلیمان یا گورنمنٹ جو ہے وہ اس کرائیسز کی ذمہ دار ہے یا اکیلے ہم اس کرائیسز سے صورتحال کو جو ایوان ایٹی ڈگری پہ تبدیل کر سکتے ہیں جن آپشنز کی آپ نے بات کی ہے اس وقت مشکل ہے اس کا جواب دینا یہ تو فیصلہ آنے کے بعد پتہ لگے گا میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کی پیشی پہ جو آپ کے سیکٹری فائنینس ہیں انہوں نے بھی ساری صورتحال سامنے رکھی ہے دو اور دو چار بتایا ہے کیابنیٹ کے سامنے کیا تجویز ہے سر جواب جمع کروایا ہے کیابنیٹ کے سامنے کیا تجویز ہے سر یہ دیکھیں یہ ملک صاحب قبل از وقت ہے میں بالکل آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جب فیصلہ ہوگا اس کے بعد کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جائزہ لیا جائے گا اور ہم آئینی اور قانونی آپشن پہ ہی جائیں گے بلکل یہ بات ذہن میں رہے ابھی پچھلے دنوں رانا صلی اللہ صاحب کی بات کی مصطفیٰ نے دیکھیں اس میں رانا صلی اللہ صاحب نے کیا کہا ابھی تین دنگ پہلے پالیمار میں کھڑے ہوکے انہوں نے سپریم کورٹ سے جب بھی ایسی لڑائی والی کیفیت ہو تو اس کے پاس کوئی ایکسٹریم قسم کا سٹیپ نکلتا ہے زرداری صاحب کے جب سویس کیسز کے حوالے سے خط لکھنے کا معاملہ تھا تو یوسف رضا گلانی کو ڈسکوالیفکیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا کانٹمٹ آف کورٹ تل دی رائزنگ آف دی کورٹ انہوں نے سزا دی اور اس کے نتیجے میں وہ پانچ سال کے لیے ناہل ہو گئے تو شاید شہباز شریف صاحب کو ذہنی طور پہ اس کام کے لیے بھی امادہ رہنا پڑے گا جس دن عدالت نے طلب کر لیا کہ الیکشن کرانے ہیں یا نہیں تو پھر نون لیگ کو قربانی کا بکرہ بنا کے شہباز شریف کو شاید پیش کرنا پڑ جائے تیاری نہیں ہے ایک سرکورٹ کے سریعے ان کا آرڈر تین رکنی بینج کا مطلقہ دی ہے چیف جسٹیس بھی جیوڈیشل آرڈر کے خلاف کوئی انظامی آرڈر نہیں کر سکتے اکتیس مارٹ کا سرکورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینج کے فیصلے کی خلاف وردی ہے آپ کو سینئر افسر کے طور پر یہ وہ ریجسٹرار کو کہہ رہے ہیں آپ کو سینئر افسر کے طور پر اپنی آئینی ذمہ داری کا ادراک ہونا چاہیے یہی بہتر ہوگا کہ اکتیس مارٹ کا سرکورٹ فوری واپس لیا جائے اور تمام مطلقہ لوگوں کو مطلع کیا جائے آئین و قانون کی خلاف وردی پر آپ فوری طور پر ریجسٹرار سپریم کورٹ کا عدہ چھوڑ دیں اچھے پڑے لکھے آدمی ہیں وہ عشرت صاحب جو ریجسٹرار ہیں لیکن چیف جسٹس نے جو حکم دیا ہوگا اس نے آگے اس کی تعمیل کرنی ہے اور یہی وہ لڑائی ہے جو اس وقت سپریم کورٹ اندر سے بھی کھوکلا کر رہی ہے اور باہر سے بھی اس کی کریڈیبلیٹی کوئسٹن ہو رہی ہے آزم نظیر تارٹ جو لاو منسٹر ہیں جنہوں نے کہا تھا یہ چار تین کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ججوں نے بھی کہہ رہی ہے چار تین کا فیصلہ ہے آج وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے وہ الفاظ بھی شاید نارمل کنڈیشن میں کوئی لاو منسٹر کسی سپریم کورٹ کے جد کیلئے نہیں کہے گا جو پوری سپریم کورٹ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں میں آج بھی اٹھتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتیں اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے مختلف جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیٹھ کے افہام و تفہیم سے کوئی رستہ نکال لیں خود کوئی ایسا حل نکال لیں وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا میں آپ سے دست بدستہ ارز کرتا ہوں کہ پہلے اپنا گھر تو درست فرمائیے آپ کے گھر میں تقسیم ہے آئین کا بھاشن دینے پیسے پہلے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں پہلے اپنے دامن میں تو دیکھیں کہ کتنے دھبے اور کتنے داغ ہیں آپ نے اس ملک کی آئینی تاریخ تو کتنا داغ دار کیا ہے آپ نے حکومت سے چمٹے رہنے کی خواہش میں آئین کو پامال کیا یہ اگر آپ نے مصطفیٰ نواز کوکر صاحب یہ جملے سنے ہو کہ آپ نے آئینی تاریخ کو کتنا داغ دار کیا ہے تو جتنے بھی سخت الفاظ ہیں اگر وہ فیصلہ جو تین سال جنرل پرویز مشرف کو دیا گئے تھے آئین میں امنٹ کرنے کا سپریم کورٹ اسپریم کورٹ نہیں دیا تھا اگر اس کو سامنے رکھ لیں یا ماضی کے وہ فیصلے سامنے رکھ لیں جب مارش اللہوں کے اوپر مور لگائی گئی تھی شریف الدین پیرزادہ صاحب کوئی نیا طریقہ انونٹ کرتے تھے تو بات غلط نہیں ہے لیکن بات ہے شرم کی بات بلکل غلط نہیں ہے ملک صاحب ہمارے اس ملک کی عدالتی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن میں عدالتوں نے بجائے اس کے آئین کی سپریمسی میں بلیو کرتے ہوئے آئین کو ترجیح دے انہوں نے ڈکٹیٹرز کی ویمز اور وشز کو ترجیح دی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ان سب میں جو سب سے بڑا جو دھبا ہے سپریم کورٹ کے اوپر ہماری عدالتی تاریخ میں وہ زلفقار علی بھٹو کی پھانسی ہے پوری دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ویسٹن کانٹریز میں خاص طور پر کہ جہاں پر کوئی اگر مسکیریج آف جسٹس ہو جائے جو بعد میں ایویڈنسز سامنے آئیں تو لوگ نہ صرف بری کیے جاتے ہیں بلکہ ان کو ان سے ایک معافی بھی مانگی جاتی ہے کہ ہم سے جو ڈسپنسیشن آف جسٹس تھی اس میں بہت بڑی غلطی ہوئی اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اتنی دہائیاں گزرنے کے باوجود آج تک ہماری سپریم کورٹ اس فیصلے کو ری ویزیک نہیں کر سکی ایک پریزیڈنشل ریفرنس بھی ان کے پاس پڑا ہوئے عورتو صاحب نے بلکہ ٹھیک کہا تھا ایک دفعہ میں ان کے ساتھ سپریم کورٹ میں موجود تھا وہاں سے باہر نکلتے ہوئے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ آج میں اس کرائم سین پہ کھڑا ہوں جہاں پر میرے نانا کا قتل کیا گیا تھا بات ان کی ٹھیک تھی اور اگر ہم عام آدمی کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں تو ہمارے عام آدمی کو پولٹیکل پلیز کو تو آپ ایک سائٹ پر رکھ دیں انہیں تو کبھی انصاف ملا نہیں لیکن عام آدمی کو بھی ہمارے عدالتی نظام کی اوپر کتنا اعتبار ہے کہ اگر آج آپ اس ملک میں فوجداری یا دیوانی مقدمہ میں وکیل ہوں اس بات سے باقف ہوں کہ آپ دائر کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم پندرہ سے بیس سال چاہیے انصاف کے لیے سر ویسے بھی اس سپریم کورٹ میں سامنے آپ دیکھیں تو ذرفکار علی بھوٹو کی ہینگنگ ہے یوسر رضا گلانی کی ڈسکوالفکیشن ہے نواز شریف کی تاہیات نہ ہیلی ہے کسی مارشاللہ ڈکریٹر کو چار دن کے لیے اندر رکھ کے بتاتے ہیں وہ سبتال پہنچ جاتے تھے ان کے پاس آتے آتے ہیں ان کو بلانے کی منیت ہوتی تو یہ مسئلہ ہے ابھی میں ان کو تانو تشنیر نہیں کرنا چاہتا لیکن حل دیں مجھے لگتا ہے کہ ہم لڑائی کو دعویٰ دے رہے ہیں آگ کو دعویٰ دے رہے ہیں حل کی طرف نہیں جا رہے ہیں ابھی تو وہ آئین کی بات کر رہے ہیں نوے روز آئینی شرط ہے میں نہیں کہتا کہ آئینی شرط نہیں ہے اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے بحث ہی نہیں ہے بحث ہی نہیں ہے کہ نائنٹی ڈیز کانسٹیوشن کی لیمٹ ہے اور اگر ہمارے ہاں یہ رسم یہ پریسیڈنٹ یہ آئین کی شک ایک دفعہ وائلیٹ ہو گئی تو اس ملک میں پھر الیکشن کسی نے نہیں کرانے ایمرجنسی لگانے کے طریقے کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے ذکر کیا تھا کہ وہ کر لیں وہ زیادہ بہتر اس کے آئین کے اندر دیکھیں طریقے کار دیے ہوئے ہر سچویشن کو فوسی کرتے ایمرجنسی کو لگائے گا سپریم کورٹ میں چیلنج ہو لیکن وہ بھی پھر چیلنج ہوگی اگر وہ بھی ایک میلیفائیڈ انٹینشن سے اور اس وقت میلیفائیڈ جو انٹینشن ہے میری نظر میں وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ حکومت اور حکومت میں شامل جماعتیں الیکشنوں سے فرار چاہتی ہے حکومت بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے اسلامباد کے اندر لوکل گومنٹ الیکشنز ہوں پروینشل اسیمبلی کے الیکشنز ہوں پنجاب یا خیبر پختونخواہ میں حکومت ہر جگہ الیکشن سے بھاگتی ہوئے نظر آ رہی ہے حکومت نے پی ڈی ایم نے سب سے بڑا برندر مارا ہوا ہے جو نو اپریل کو نو کانفیڈنس کے ذریعے اس وقت امران خان کو گرا کے حکومت لی اس وقت اس کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈی لنک کرنے کے لیے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی ڈالنے کے لیے کام کیا تھا کوئی جمہوریت اور پاکستان بچانے نہیں چاہے اس کی سزا ان کو مل رہی ہے لیکن پاکستان کو بھی مل رہی ہے ملک صاحب اس میں بھی اگر جو ہمیشہ سے اپوزیشن کی ڈیمانڈ رہی تھی اس وقت ہی اپوزیشن کی کہ ہم نیب قوانین کے اندر ترامیم چاہتے ہیں ہم الیکٹرول لاؤز کے اندر ترامیم چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم الیکشنز میں چلے اگر یہ اس وقت بھی الیکشنز میں چلے جاتے تو آج جو یہ غلازت کی جو ٹوکری حکومت نے سر پہ اٹھائی گیا ہے جس کے اندر سب سے پہلے تو اس ملک کا عام آدمی جو پس کے رہ گیا ہے تو یہ نہ اٹھانی پڑتی یہ آج سب کچھ جو ہم نے جو یہاں پر حکومت میں پہلے مہینے میں الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو رستہ تھا اب رستہ نہیں اب تو بھاگتے بھی نہیں بنے گی لیکن پھر ملک صاحب سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے نا کہ جمہوری سپیرٹ کیا ہے جمہوری سپیرٹ تو یہ ہے کہ آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے حکومت لی آپ نے پاور پالٹکس میں آپ شامل ہوئے آپ نے وہ فیصلے کیے جو فیصلے آج اس ملک کا عام آدمی ان کی کاؤسٹ پے کر رہا ہے تو پھر آپ بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو اور اگر آپ کو الیکشنوں میں ہار ہوتی ہے تو آپ کہیں بسم اللہ قیمت انہوں نے چکا نہیں ہے مطلب وہ ابھی بھی ہار نہیں ہے اکتوبر میں بھی ہار نہیں ہے اس کے لیے کا حصہ ہے تاریخ فضل چودری صاحب یار ابھی ہار جائیں تاکہ اس لڑائی سے تو آگے نکلے ہم دیکھ ملسہ بات جو الیکشن کی ہے باری بات ساری بات میں سن رہا تھا مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس سوائے الیکشن میں جانے کے یا الیکشن کے ذریعے اقدار میں آنے کے اس کے علاوہ دوسرا راستہ کی ہے یہ کہنا ہے کہ الیکشن سے رہا افرار اختیار کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کا ایک منطرہ ہے جو آپ کے پروڑ باتیں چل رہی ہوتی ہیں یہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جہاں تک قانون کے آئین کے اس آرٹیکل کا تعلق ہے کہ الیکشن نوے دن میں ہونا چاہیے سارا آنکھوں پہ ہیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مہورہ آئین کوئی بھی بات ہم قطعی طور پر نہیں چاہتے کہ وہ کبھی بھی ہمارے زمرے میں آئے کہ ہمارے بشک بسم اللہ کرے پرائیم نیسٹر ہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ ہمارے اوپر ایک دھبا لگے میں تو اسے دھبا کہوں گا جناب کے آئین کی جو ہے فلانشک کی رو گردانی کی گئی لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا الیکشن منقد کرانے کی کونسٹیوشن میں صرف ایک آرٹیکل ہے کیا باقی آرٹیکلز کو آپ بھول جاتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے جناب کے الیکشن جب ہوں گے صوبائی کے یا قومی کے تو آپ کی کیر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی آپ صوبے میں آپ کے الیکشن ہو رہے ہیں مرکز میں آپ کی گورنمنٹ جو ہے کیر ٹیکر نہیں ہے اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہیں قومی اسیمبلی کے صوبوں میں آپ کی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوں گی کیر ٹیکر نہیں ہوگی اس وقت بھی آپ یہی پروگرام کر رہے ہوں گے کہ آئین وائلیٹ ہو رہا ہے آئین جو ہے اس کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اگر مل بیٹھ کے جو پہلے آپ کی بات ابھی ہو رہی تھی پروگرام میں ذاتی بغز و اناد کو سائٹ پہ رکھ کے ملک کے مفاد کی خاطر آئین کی سربلندی کے لیے آپ بیٹھ جائیں ایک بات تہہ کر لیں آپس میں کہ ہم نے جناب اس طرح چلنا ہے الیکشن جو تمام آرٹیکلز آئین میں موجود ہیں الیکشن کو ان کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے اور کس طرح چلنا ہے کوئی الیکشن سے رہے اختیار کرنے کے بعد سرخ رو نہیں ہو سکتا اور کہاں تک آپ پرولانگ کریں گے اسمبلی کے مدد اگست میں ختم ہو جائیں ایک ٹیم بنا کے بھیجیں وہ نہ آئے گا تو وہ چھوٹا پڑھ جائے گا آپ ایک ٹیم بھیجیں سینئر لیڈر ریاض صادق صاحب کو بھیجیں دار صاحب کو بھیجیں تین چار اپنے سینئر لوگوں کو بھیجیں نہیں نہیں میں اس چینل کی باتیں کر رہا بحث کر رہا ہوں کہ متعدد دفعہ ماضی میں بھی انہیں دعوت دی گئی ہے لیکن وہ جس پیدستل پر اس وقت براجمان ہے وہ کسی اور سے بات کرنا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی ڈیالاگ کرنا وہ اسے اپنی کو شاید تحصیق سمجھتے ہیں لیکن چاہے وہ آپ کے میں یہ کہوں گا کہ روز مرہ کے معاشرے کے معاملات ہوں تنازات ہوتے ہیں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اس کا جو انتہا ہوتی ہے وہ ٹیبل ٹاک ہوتی ہے ڈیالاگ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز جیسے پہلے میں نے پہلے کہا بند گلی میں چلی جاتے ہیں معاملات اس کی انتراج ہوئے ٹیبل ٹاک ہوتی ہے ڈیالاگ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی ڈیالاگ سے رائے افرار اختیار نہیں کرتی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت میں ملہا ہم لوگ تو کیا رہے ہیں سر آپ دون رائے افرار ہی رہے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں مہنگائی پچاس سال کی بلند ترین سطح کی اوپر ہے اور ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے اس لئے ہم نے ہر قسم کی امپورٹس کو دبا کے رکھا ہوئے ابھی لیٹیس ٹریڈ کے جو نمبرز میرے پاس آئے ہیں وہ میں ساتھ شیئر کرتا جاؤ ہمیں اصل حقائق سے نظر نہیں چھرانی چاہیے ہم جہاں ڈوبے پڑے ہوئے ہیں اس کی بنیاد اکانومی ہے اور نعرے ہم کئی اور مار رہے ہیں حل اس کا سپریم کورٹ سے ڈون رہے ہیں حل اکانومک ایشیوز کو ڈریس کرنے سے آئے گا امپورٹس پوری بند کر کے ہم نے مارچ کے مہینے میں ان کو لیا ہے ہیں ٹری پوائنٹ ایٹ ٹو ایٹ بلین مطلب تین اشاریہ آٹھ ہرب ڈالر پہ لیا ہے ہیں یہ کموں بیش ساٹھ فیصد کم ہے پچھلے مارچ کی نسبت تو سبسٹینشل ریڈکشن ہے اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ہم نے بہت کامیابی حاصل کر لیا ہے اس لیے کہ ہم نے ساری انڈسٹری بند کر دی ٹیکسٹائل سیکٹر رو رہا ہے راو میڈیرل نہیں مل دا کوٹر نہیں مل دی ہم نے سب کچھ بند کر دیا کیونکہ ڈالر نہیں ہے کہاں سے ڈالر گھار چھاپنے تھوڑے ہیں ایکسپورٹس ٹو پوائنٹ ٹری سکس سیون دو اشاریہ چار ارب ڈالر کہہ لیجئے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بنتا ہے ایک اشاریہ چار چھے ڈیڈ ڈالر اس کو کہہ لیجئے تو اگر رمیٹنسز ہم نے کوئی سوا دو ارب ڈالر کی اس مہینے لے لیں تو ہم شاید بیٹر آف ہوں گے اس مہینے یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے جس میں سے گزر رہے ہیں لیکن اس کا سوائے اس کے کوئی حل نہیں تھا کہ آپ یوں ان اپورٹس کے اوپر تالہ مار دیں آئل ایمپورٹ کے علاوہ کسی چیز کو کھولنا ہی نہیں ہم صرف اسی طرح یہ بھی چل رہے ہیں مصطفی صاحب کلوزنگ ریمارکس کتنی دیر اور ہم یہ کھیل کھیل لیں گے کسی کو اندر آ کے حل نکالنا پڑے گا ملک صاحب حل سیاستدانوں کو ہی نکالنا پڑے گا ابھی یہ جو گفتگو ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے ٹھیک بات ہے کہ ڈائلاغ کے لیے ساری فریقین کو تیار رہنا چاہیے لیکن پھر ڈائلاغ کے لیے وہ محول بھی کریئٹ کرنا پڑتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ پولٹیکل وکٹمائزیشن بھی کر رہے ہوں اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ اگلا فریق آپ کے ساتھ بیٹھے گا اور دو کسی چیز کا ہوتا ہے کہ جو جماعتیں اس وقت حکومت میں موجود ہیں انہوں نے نوے کی دہائی بھی دیکھی ہے اور جو ماضی میں بھی ان کے پچھلے پانچ سالوں کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے یہ اس بھٹی سے گزرے ہیں اور جب یہ گزرے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ نوے کی دہائی کی اس پولرائز پولٹیکس نے الٹیمیٹلی کیا نقصان دیا اور اب جس ڈگر پہ یہ چل رہے ہیں وہ کسی ایک بڑے سانے کی طرف ہمیں لے جانے کا پوٹینشل ضرور رکھتی ہے ہم بلکہ سانے کے سامنے کھڑے ہیں صرف آنکھیں بند کیے ہیں اور ساری صورتحال میں آپ نے جو معیشت کی طرف اشارہ کیا اصل سوال یہ ہے اصل کوئسچن یہ ہے